میرا نام مدسر فضل ہے میرا تعلق کپارا کے علاقہ گوز سے ہے سیبی جو ہے It is Securities and Exchange Board of India یہ جو ہے ملک کا ایک ادارہ ہے ایک آٹونامیس خودمختار ادارہ ہے جو کہ فنانشل مارکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے جیسے کہ شیئر مارکٹ ہیں سکیورٹیز ہیں ایسے جو فنانشل انسٹرومنٹس ہیں ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے ایک خودمختار ادارہ ہے تو اس کے اقزام کا جہاں تک تعلق ہے اس اقزام کا اس کے تین مرحلے تھے اس کے اقزام کے پرلمنری سٹیٹ جو ہے وہ میں نے جمعوں میں دیا تھا پرلمز میں میرا دو سٹیمز میں کلیر ہوا تھا لیگل سٹیم میں اور جنرل سٹیم میں اس کے بعد اس اقزام کا جو مینز تھا وہ میں نے چندگار میں دیا تھا اس کے بعد جو مینز جو ہے میرا لیگل سٹیم میں کلیر ہوا اور ابھی میں آٹھ جون کو میرا انٹرویو ممبئی میں جو سیبی کا ہیڈکوارٹر سے وہاں پہ اس کا انٹرویو دیا اور ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے اس کا ریزلٹ آیا ہے فائنل سیلیکشن الحمدللہ اس میں میری سیلیکشن ہوئی ہے جی میری ابتدائی تعلیم و تربیت جو ہے وہ گوس میں ہی کاشفل علوم پبلک سکول سے ہوئی ہے اس کے بعد دسویں کا امتحان میں نے گورنمنٹ بائز ہائر سکنڈری سکول کو پارے سے کیا ہے ٹویلتھ میں نے اس اسم ہائر سکنڈری سکول سری نگر سے کیا ہے اور دوہزار سولہ میں میں نے سنٹرل یونورسٹی آف کشمیر سے بی ایل ایل بی کی ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد میں کمپلیٹیو ایگزام کے لیے پرپیر کر رہا تھا میں نے دوہزار سولہ کا کیس کا ایگزام دیا تھا اس کا انٹرویو دیا میں نے اس میں میری سیلیکشن نہیں ہوئی اس کے بعد میں نے کیسی ایس جوڈیشل کا ایگزام دیا دوہزار اٹھارہ کا اس کے انٹرویو سٹیج تک میں پہنچا اور یو پی ایس سی کا اسسسٹنٹ لیبر کمیشنر کا ایگزام میں نے دیا اس میں بھی میں انٹرویو سٹیج تک پہنچا اور یہ میرا چوتھا کمپلیٹیو ایگزام تھا جس کے لیے میں فائنلی سیلیکٹ ہوا تو یہ میرا رہا ہے یہ ایک نیشنل لیول کا کمپلیٹیو ایگزام ہوتا ہے اس میں کوئی ایک سو چالیس کے آس پاس توٹل ویکنسیز تھی الگ الگ سٹریمز میں اور جو لیگل سٹریم ہے لیگل سٹریم میں دیروائر 34 ویکنسیز تو لیگل سٹریم میں میری جو ہے سیلیکشن ہوئی ہے تو متاسس کیا ہے جی یقیناً میں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اتنے بڑے ادارے کا کوئی اتنا کمپلیٹیو ایگزام نیشنل لیول پہ کلیر کروں گا یا کر پاؤں گا البتہ میری محنت تھی پہلے سے ہی میرا ایک شوق تھا میری والدین کی لگن تھی ان کی بھی چاہت تھی کہ میں کوئی بڑا ایگزام کمپلیٹیو ایگزام کلیر کروں سیول سرسلس کے لیے میں پرپیر کر ہی رہا تھا تو اسی کے دوران اس ایگزام کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ ایسا بھی کوئی ایگزام ہوتا ہے ایسی بھی فنانشل انسٹیٹوٹ کا ایگزام تو اس کے لیے میں نے پرپیر کرنا سٹارٹ کیا تو الحمدللہ یہ جو ایگزام ہے میں نے کلیر کیا ہے جو میں نے تینوں سٹیٹس دیئے ہیں میں نے کافی کوشش کی تھی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر معلوم کرنے کی تو ابھی تک جمہو کشمیر سے میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے تو غالبا جمہو کشمیر سے میں شاید اکیل آئی ہوں جس نے ایگزام کلیر کیا ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اس سے پہلے کہ میں اپنی کامیابی کا تذکرہ کروں میں نے اپنے ان امتحانات کے بارے میں بتا دیا ہے جن میں میری فائنلی سیلیکشن نہیں ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہنچ کے میں ایک بہتر پوزیشن میں ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو کوئی اپنی رائے دے سکوں کہ آپ کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے میں نے تین بڑے اگزامز کے انٹرویو سٹیج تک میں پہنچا لیکن تینوں میں میری سیلیکشن نہیں ہوئی اور اگر میں کسی ایک میں سیلیکشن آنے کے بعد میں حمد ہار جاتا چھوڑ دیتا تو شاید آج یہ کامیابی میرے ہاتھ نہیں آتی میں نے محنت اپنی جاری رکھی میرے والدین کا حوصلہ ان کی حوصلہ افضائی میرے ساتھ تھی اللہ تعالی کی مہربانی تھی میں نے محنت جاری رکھی تو آج یہ موقع بھی میرے ہاتھ آیا کہ میں نے اتنا اگزام جو ہے یہ کلیئر کیا ہے تو میری سب نوجوانوں سے یہ گزارش ہوگی چاہے وہ سیول سرسوس کے لئے پرپیر کریں یا کسی بھی اگزام کامپیٹیٹو اگزام کے لئے پرپیر کریں کہ وہ محنت جاری رکھیں کسی بھی منفی نتیجے کے آنے سے وہ بالکل گبرائیں نہ کیونکہ حمد جب تک انسان نہیں ہارتا تب تک کوئی بھی شہ اس کو ہرا نہیں سکتی انسان کی حمد حوصلہ ہی ہے جو کوئی بڑے سے بڑا کام بھی ہے انجام دینے کے لئے اس کی مدد کرتی ہے